اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وعاصحابی الكرام ابنه الكریم وبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن ابدا بحمدی تعالی وبرکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے بائیس پارے سورہ یاسین کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں اللہ عز و جل بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجوید کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنے اور صحیح آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزانِ گرامی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے یقیناً سورہ یاسین قرآن عظیم کا دل ایسے ہے کہ ہزاروں دلوں میں اتر بھی جاتا ہے اور ہزاروں نہیں کروڑوں دلوں کا سکون ہے یہ ہماری آنکھوں کی جیلہ ہے ہماری روح کی غزہ ہے ہماری بیماریوں کی شفاہ ہے اور ہم سب کے لیے غزہ بھی ہے دوا بھی ہے شفاہ بھی ہے عزیزانِ گرامی سورہ یاسین کی فضیلتوں میں بہت سارے روایات مروی ہیں حادثِ کریمہ سے بھی مختصر یوں کہ بندہ جس نیک مقصد کے تحر سورہ یاسین تلاوت کرے اللہ اسے اس کے مقصد میں کامیابیتہ کرے گا اسی طرح سے خاص طور پر چند جو منقول ہیں روایات اور بزرگوں نے لکھے ہیں وہ یوں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کو فاقہ کبھی نہیں آئے گا محتاجی کبھی نہیں آئے گی اتنا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا دوسروں کے سامنے زلیل کبھی نہیں ہوگا اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا چاہے پتھر دل سخت دل حاکم کے سامنے بھی جائے اس کا دل نرم ہو جائے گا اس کا روب اللہ تعالیٰ سامنے والے کے سینے پر ڈال دیتا ہے کیسا بھی وہ حاکم سامنے کیوں نہ ہو لیکن وہ اس پر نرمی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اسی طرح سورہ یاسین کے متعلق بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں راستہ بھٹک جائے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے راستہ مل جائے گا اگر کوئی بھوک کی شدت سے ترپتا ہو اور کھانے کی کوئی چیز نہ ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے مولا اس کی بھوک کو ختم فرمائے گا کیونکہ یہ غیظہ بھی ہے روحانی غیظہ بھی ہے اور اللہ تعالی اس کو جسمانی غیظہ کے طور پر تمہیں منتقل فرمائے گا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی موت آسان کر دی جائے گی موت آسان کر دی جائے گی ہاں یاسین پڑھے اور اس کی آیتوں پر عمل بھی کرے اس کے لئے فضیلت ہے قیامت کے دن سورہ یاسین اس کی شفاعت کرے گا حتی کہ سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں نے شاید اس سے قبل عرض کی ہے آپ صاحب کے سامنے امام احمد بن حنبل نظر کے عالم میں تھے سکرات کے عالم لوگ سب تازیت کے لئے آ بھی گئے تھے آپ کے پاس آپ کی وہ جانکنی کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا کٹھن وقت ہے اس کو ایکسپلین بھی کوئی کیسے کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت کے بعد تو پھر سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں نظر کی تکلیف کیسی ہوتی ہے سکرات کا وقت کیسا ہوتا ہے یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا بتانے والا تو دنیا میں واپس آتا نہیں جس کو ہوئی ہے وہ سیدھے قبر میں چلا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے اس کی تکلیف کو یوں اندازہ کر سکتے ہو کہ سکرات کے وقت اگر جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو ایسا لگے گا کہ ایک پہاڑ بیٹھا ہے اور اس کے لئے ایک بوند پانی ایک ندی پانی کے برابر لگتا ہے ایک چمچ پانی یا تھوڑا سا چند کترے پانی اسے ایک ندی بر کے پانی کے طرح لگتا ہے کہ اتنی شدت کی پیاس اور شدت کی تکلیف ایسے حالات میں ایمان ڈگمگاتا ہے ہزاروں کا وہ بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے آپ اندازہ کریں کہ یہاں ہم تھوڑی سی تکلیفوں میں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں چاہے وہ کیسے بھی عقیبہ کا کیوں نہ ہو ہوتا نہیں ہے بچہ بیمار ہے تو کسی کے پاس چلے گئے مندر بھی چلے گئے پتھر کے پاس بھی گئے درخت کے پاس بھی چلے گئے بس ہمیں سکون چاہیے غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں ہماری ضروریات پورا کرنے کے لئے تو سکرات کے وقت جب شدت کی تکلیف ہو رہی ہو اور ابلیس الائین اس وقت آیا اور کہے کہ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا تمہیں راحت دوں گا تمہارے جسم میں تھندک پہنچاؤں گا اور میٹھا تھنڈا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا خوشبودار کہے گا یہ پانی تیرے لئے میں لائے ہوں تو وہ سکرات والا یہی پوچھے گا کہ کیا کرنا ہوگا ابلیس کہے گا بس تو کہہ دے کہ میں عبادت کے لائق ہوں سجدہ میرے لئے ہے خدا کے برابر کا درجہ مجھے دے دیں تو عام ذہن رکھنے والا ایک عام عقیدہ رکھنے والا وہ یہ سوچے گا جان تو چھوڑ جائے پریشانی میں جو مبتلا ہوں ایک بار بول دیں شاید یہ پانی پلا دے گا تو وہ سکرات والا اس کے لئے کہہ دیتا ہے تو جو بول رہا ہے سب میں بولنے کو تیار ہو بس پانی پلا دے تو جب وہ کفریہ کلمات بکتا ہے سکرات والا تو شیطان وہ پیالہ زمین پر پٹکتا ہے اور تالیاں مارتے ہوئے جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے کفر پر موت ہوتی ہے ایسے ایک دو نہیں کئی لوگوں کی ایمان کو وہ موت کے وقت کھینچتا ہے چھینتا ہے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو میرے عزیزوں یہ کٹھن وقت کی حفاظت کیسے ہو آج تو ہم الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں کوئی اگر ہمیں بہکانے کے لئے آئے تو ہم تو اس کو موتوڑ جواب دیں گے لیکن شدت کی تکلیف کے دوران جب وہ ہمیں سہولتیں دینے کی بات کر رہا ہو اور ہم اس وقت جمع رہے ایمان پر یہ بڑی بات ہے وہ کیسے ہوگا امام حمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اندازہ لگائیں آپ نزہ کے عالم میں تھے بستر پر سکرات کا عالم ایسا ہوتا ہے لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کے ساتھ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو موت کے مو سے بھی کسی کو نکالے یہ دستور کچھ اور ہے دنیا میں کہ نزہ کے عالم جب آ گیا سکرات کا وقت آ گیا تو موت تو آنی ہے لیکن یہ ہمارے لئے قانون ہے اللہ کے لئے نہیں تو سکرات کا وقت چلتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ امام حمد بن حمبل کی طبیعت بلکل صحیح ہو گئی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ساری وہ قیفیت ختم ہوئی تو ان کے جو مصائبین مریدین متوسلین شاگرد وغیرہ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ استاذ گرامی تو اب صحیح سلامت ہے تو آپ رونے لگے کہا کہ اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ کیا پیش آئی بات کہا کیا ہوا کہا یہ نزہ کا حالم یہ سکرات کا حالم بہت ہی سخت ہوتا ہے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہیں میں انتظار میں تھا کہ موت آئے گی لیکن نرخرے کی یہ تکلیف جانکنی کی یہ تکلیف اس شدت کے وقت مجھے بہت تیز پیاس لگی اور اس وقت ابلی سے لائین میرے سامنے کھڑا تھا اور آ کر کے کس کی بات کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل کی جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین لاکھ حدیثیں یاد تھی اس امام کی موت کے وقت شیطان ان کے سیرانے پر آ کر بہکاتا ہے تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا اتنے بڑے پائے کے امام ہیں وہ کہتے ہیں وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ میں تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور عبلی سے لائین کے ہاتھوں میں موجود پانی کو دیکھتا رہا کہ ایک بار یہ پلا دے سہیر سی بات ہے شدت کی تکلیف میں کہیں سے کچھ ملے تو وہ مجھے بار بار اپنی طرف دعوت دے رہا تھا میں اللہ کی حضور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے بہکاوے میں آ جاؤں اسی اصنا ایک خوبصورت نوجوان وہاں آیا امام احمد بن حنبل فرماتے اس نے گھو سے لگا لگا کر کہ شیطان کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا قریب بھی نہیں آیا اس نوجوان نے کہا اے احمد بن حنبل فکر مت کر میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا اس عبلی سے لائین کو میں نے بھگا دیا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ حسین جمیل نوجوان ہے کون کون ہے تو تو اس نوجوان نے کہا روزانہ جو تیلاوت کرتا تھا میں سورہ یاسین ہوں سورہ یاسین ہوں اللہ رب العزت نے مجھے تیرے ایمان کی حفاظت کے لئے بھیجا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ سورہ یاسین کی تیلاوت سب سے بڑا فائدہ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے ایمان پہ موت ہو جائے اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر قیامت کے دن تو ہمارے وارے نہیں آرے ہیں اور نہیں کفر پر موت ہوئی تو دنیا میں تمہیں چاہے بادشاہت ہی کیوں نہ ملے قیامت کے دن تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہمیشہ کی دوزخ ہمیشہ کی آگ اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی اگر چند آسائشیں اور آرام نہ ملے اور مولا ایمان پر موت عطا کرے عزیز آنِ گرامی سورہ یاسین کے جو چند میسیجز ہیں جو پیغامات ہیں وہ دل ہلا دیتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یعطیہم من رسول الا کانو بھی یستہزئون علم یروکم اہلکنا قبلہم من القرون انہم علیہم لا ارجعون اللہ فرماتا ہے ان بندوں پر بہت افسوس ہے کہ جتنے بھی رسول ان کے پاس آئے رسولوں کا انہوں نے مزاق اڑایا رسولوں کے ساتھ انہوں نے مزاق اڑایا اور اللہ تعالی فرماتا ہے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کیا تم معلوم نہیں ہے کتنے تم سے پہلے ایسے زمانے میں قومیں آئیں جن کو ہم نے ہلاق کر دیا سب ختم ہو گئے یہ تو دنیا میں ہلاق کیا ہے اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے میرے عزیزو پچھلی قومیں جن لوگوں نے بھی نبیوں کی توہین کی نبیوں کی نافرمانی کی اللہ نے ان قوموں کو ختم فرمایا ان قوموں کی عزت نہیں ان قوموں کی کوئی اپنی حیثیت باقی نہیں رہی یہ ہمارے لئے عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے آج میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ ہم عشق رسول محبت رسول کے جو نعرے لگاتے ہیں دعوے کرتے ہیں میرے عزیزو دل سے پوچھو تمہارا دل جواب دے گا کہ تُو حقیقت میں محبت رسول کا حامی ہے یا صرف تیری زبان کہہ رہی ہے جیسے دنیا میں میرے لئے سب سے کٹھن سوال یہی ہے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تجھے رسول سے محبت ہے یا نہیں یہ کٹھن سوال ہے وہ کہتے تھے میرے لئے بہت کٹھن سوال ہے مشکل سوال ہے کہا آپ کیوں یہ تو ہر مسلمان کے لئے ہے محبت رسول کہا نہیں اگر نہ کہہ دوں محبت نہیں ہے رسول سے تو کافر ہو جائیں گے ایمانی چلا گیا اور اگر ہاں کہہ دوں تو جھوٹا پر جاؤں گا کہ میرے عمل الگ ہیں نبی کے عمل الگ تھے حقیقت ہے میرے عزیزوں ہاں کہو تو پھر تمہارے عمال تمہارے خلاف بولنگے کیا رسول سے محبت یہ علامت تیرے عمال تو دیکھ نہ چہرہ رسول کی طرح رکھتا ہے نہ کپڑے نہ لباس نہ عمال نہ کھانے پینے کے طریقے نہ اٹھنے بیٹنے کے سلیقے نہ بات کرنے کے انداز نہ لوگوں سے ملنے کے طور طریقے کچھ بھی تو نہیں میل کھاتا ہے تو یہ زبان جھوٹی پر جاتی خیر اس کے بعد قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے مشاہدات اجائے بات جیسے سورج کا اپنے مدار پر چلنا چاند کا اپنے منزلوں کو تیہ کرنا یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما جس پر آج سائنس ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ سورج کے چلنے کے راستے الگ ہیں چاند کی منزلیں الگ ہیں یا اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب کوئی آسمانی علم یعنی ایسا کوئی آسمانوں کا یا فلکیات کے علم کا ماہر موجود نہیں تھا سائنس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں نوجومیوں کی بات چھوڑ کر تو اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سب بتایا کہ سورج کے راستے کتنے ہیں کس طرح سے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈھوپتا ہے اور کبھی نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے کلن فی فلکی اسبحون پورے آسمانوں میں یہ تیر رہے ہیں سیارے ایک جو تارہ نظر آتا ہے تارے تو ابھی چھپ گئے اکثر تارے دیکھتے نہیں پہلے ہم بچپن میں تارے بہت دیکھتے تھے آسمانوں پر جانتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب تارے نظر نہیں آئیں گے یہ سائنسی اعتبار سے بھی اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایک تارہ جو دیکھتا ہے اتنا سا چھوٹا سا ایک چھوٹی لائٹ کی طرح اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری پوری جو دنیا ہے زمین اس کا دس گناہ بڑا ایک تارہ ہوتا ہے اس سے کئی گناہ بڑا ایک تارہ ہے اور اتنے لاکھوں کے تارے وہ آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک تارہ دوسرے تارے سے ٹکرا نہیں سکتا ورنہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی ان سب کے درمیان ڈسٹنس رکھا گیا ہے ان سب کے درمیان فاصلہ ہے اور چاند کی جو کیفیت اس کا حجم کتنا ہے اس کا سائز کتنا ہے وہ تو زمین سے کئی گناہ بڑا اور سورج اس سے بھی کئی گناہ بڑا جو ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے یعنی یہ دنیا ہماری جتنی ہے زمین جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ بڑے یہ سیارے ہیں اور قیامت کے قریب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ سیارے قریب قریب آ رہے ہیں سائنس ناسا وغیرہ سے تحقیقات یہ نکلی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے گیلیکسی میں ستارے قریب ناکھو سکتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے ٹکرا جائیں گے قیامت آ جائے گی ان کو سب کو ٹکرا دیا جائے گا تو پوری دنیا میں جو ہوگا اسی کو قیامت کہا گیا یہ سب ساتھ تارے ٹکرا کر کے زمین پر لائے جائیں گے پہار اڑا دیا جائیں گے پہار روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کا پہاہ اڑتا ہے اس طرح سے پہاڑوں کو اڑایا جا رہا ہوگا عزیزان گرامی یہ تمام تر معاملات اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا اور پھر قیامت کا منظر اللہ اکبر دل دہلا دیتا ہے رب تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں الگ ہو جاؤ یہاں پر پورے مجمع میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کہہ دیا جائے یہاں تو سب کی ٹوپیاں ہیں سب اچھے لباس میں ہیں بڑے عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں کس کے اندر کیا چھپاؤ ہے کسی کو خبر نہیں کون عیبدار ہے کون نیکو کار ہے سب پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اچانک کہ دیا جائے اے فلان بن فلان تو کھڑا ہو جاؤ اے فلان بن فلان تو کھڑا ہو جاؤ اور اس محفل سے الگ ہو جاؤ وہ پوچھے گا کہ اس محفل سے مجھے الگ کیوں کیوں آ جا رہا ہے کہا جائے گا کہ اب تیرے سارے اندر کے ایوب دکھائے جائیں گے ساری قوم کو تو مجرمین میں سے ہے اس طرح اہلِ محشر سب کے سب کھڑے ہوں گے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ماں باپ بھائی بہن استاد سارے لوگ ہوں گے اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ ان میں سے فرشتے پکڑ پکڑ کر کے الگ کر دیں گے کہ جو جو مجرم تھے دنیا میں جنہوں نے اپنے گناہوں سے رنگ دیا تھا زمین کو جنہوں نے اپنے آمال سے اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی ان کو الگ کر دیا جائے اور رب تعالیٰ پوچھے گا اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اللَّهَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اے بَنِي آدَمْ اے آدَمْ کے بچو کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا شیطان کے پیچھے نہ چلنا وَاَنْ يَعْبُدُ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا رب تعالیٰ سوال کرے گا اللہ کا یہ سوال ہے بندوں سے وَاَنْ يَعْبُدُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے میری عبادت کرو اور پھر تم گمراہ ہو گئے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں تھی اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تمہیں عقل نہیں تھی اتنا ہی نہیں بلکہ مجرموں کو جب پکارا جائے گا پوچھا جائے گا کیا بولوگے آپ ہم کیا بولیں گے کہ اے مولا ہم کچھ نہیں کرتے تھے نہیں اب آگے دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے اَلْ يَوْمَا نَخْتِمُحَلَا اَفْوَا ہِهِم تُخَلِّمُنَا اَعِدِيهِم وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ مولا فرماتا ہے تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب مالک الملکِ ذُلْجَلَالِ وَلِقِرَام ہمارے موہ پر مہر لگا کر بند کر دے گا اور پھر یہ ہمارے آزا بولنے لگیں گے اے مولا رات کی تنہائی میں اس ہاتھ سے یہ فلاں کام کرتا تھا پیر بول پڑیں گے حتیٰ کہ حدیث پاک میں ران کی چمڑی پکار پکار کر کہیں گے ران کی چمڑیاں پکاریں گے اے قدیر و جببار خدا اس نے کہاں کہاں خیانت کی ہے تب پھر وہ چلائے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمَ عَلَيْنَا اے میرے جسم کے چمڑیوں تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو میرے خلاف کیوں گوائی دے رہے ہو تو وہ کہیں گے اے بندے جس مالک نے پوری کائنات کو زبان دی ہے اس نے آج ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے اس نے آج ہمیں قوتِ گویا ہی عطا کی ہے کیا کریں گے اس دن جب ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف بول رہے ہو یاد رکھو آج تم اپنی انگلیوں کی خوب حفاظت کرتے ہو ٹھوکر لگ جائے تو پٹی لگاتے ہو پیٹ پر زخم ہو سر پر زخم ہو آپ بے قرار ہوتے ہو لیکن یاد رکھنا یہی آزا ہمارے یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کا بڑا احتمام کرتے تھے ان کی حفاظت کرتے تھے یہ ہمارے خلاف بولیں گے اور اس دن بندہ یہ بھی کہے گا اپنی انگلیوں سے اے انگلیوں تمہیں معلوم میں تمہیں جلنے نہیں دیتا تمہیں کٹنے نہیں دیتا تھا وہ کہیں گی اے بندے تُو نے ہمیں کٹنے نہیں دیا جلنے نہیں دیا یہ تو ظاہری طور پر بچایا لیکن گناہوں میں تُو نے ہمیں خوب جلایا ہے گناہوں سے تُو نے ہمیں خوب زخمی کیا ہے اس لئے آج ہمیں بولنے دیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ آزا بولیں گے سب گوائی دیں گے اب پیغام کیا آتا ہے سنیں سورہ یاسین کی آیت دہلا دیتی اللہ فرماتا ہے یہ دوزخ دیکھ رہے ہو اسی کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس لوحہ اس لوحہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ڈال دو انہیں کھینچ کر انہیں اس میں کھینچ کر ڈال دو یہ جو خیامت کا منظر ہے سورہ یاسین پڑھنے والا کاش قرآن پاک کی آیاتِ بھینات کا ترجمہ پڑھے میرے مولا نے مجھے دنیا میں ہی ڈھرایا ہے تو کیوں نہ وہ باز آ جائے کیوں نہ مجرمین میں سے اپنے آپ کو الگ کر لے کہیں خیامت کے دن جب مجرمین کو پکارا جا رہا ہو تو میرا نام نہ لے لیا جائے ہاں یہ بات ہے کہ تمہارا نام تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا خیامت اور پورے اہل محشر سنیں گے کچھ تو وہ ہوں گے جن کو پکارا جائے گا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے لوگ ہوں گے دنیا میں وہ ان کو پکار کر مجرمین میں ڈال دیا جائے گا اور قیامت کے دن ان کے پیٹ سے ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکالی جائیں گے اور ایک کوٹے پر ایک لکڑی پر اس کی انتڑیاں کو باندھ دیا جائے گا اور جیسے گدھا کولو کا بیل چلتا ہے تھیل نکالنے کے لئے حدیث پاک میں ہے یدور کما تدور الحمار وہ اس کوٹے کے اطراف اپنی اس پھسی ہوئی انتڑیوں کو رسی کی طرح بند کر کے گھومتا ہوگا چیختا ہوگا کہ کون اچھا آدمی دنیا میں یا تو وہ عالم ہوگا مبلغ ہوگا یا پھر نمازی بھی ہوگا چہرہ سہی تھا تو پھر اہل محشر اس سے کہیں گے ہائے تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا تجھ کو تو ہم نے اچھا دیکھا تھا دنیا میں تو نیک لوگوں میں تھا یہاں کیسے پھس گیا تو کہے گا کہ میں تمہیں اچھائی کی طرف بلاتا تھا لیکن خود اچھا کام نہیں کرتا تھا میں تمہیں برائیوں سے روکتا تو تھا لیکن خود نہیں بچ پاتا تھا تو بدعمل جو اصلاح کرنے والے ان کی یہ سزا ہے مجھے ہمیشہ اس حدیث پاک پڑھنے کے بعد ڈر لگتا ہے مولا اس ممبر رسول پر ہم بیٹھ کر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خرابی ہمارے اندر ہو اور اہل محشر کے سامنے ہمیں وہی سزا دی جائے جو ابھی میں نے ارز کیا توبہ کریں اور سب کے لئے دعا کریں مولا قیامت کے دن زلیل ہونے سے بچا لے ہم سب کو لوگوں کے سامنے اور خاص میرے آقا کے سامنے رسوہ ہونے سے بچا ہے میرے عزیزوں سورہ یاسین کی ایک اور آیت اس کو میں ذکر کر کے آگے چلتا ہوں مولا فرماتا اللہ فرماتا ہے جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں جس کو ہم نے عمر دی اسے اس کے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں یعنی اس کے اندر بچپنہ لا دیا جاتا ہے اسی لئے بڑھاپے میں دیکھیں بھولنے کی عادت بڑھاپے میں کبھی بار بار پوچھنے کی عادت بہت ساری چیزیں بڑھاپے میں بچپن کی طرح ہونے لگتی ہیں دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ پکڑ کر کے چلاتے ہیں کیوں چلنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی وہ وہ جب بڑھا کمزور ہو جائے پھر اسے پکڑ کر کے چلائے جاتا ہے پھر اسے پکڑ کر چلائے جاتا ہے وہ یاد دلانے کے لئے کہ تم جہاں سے نکلے تھے پھر وہیں پہنچے ہو تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور مٹی میں ڈالا جائے گا تو بہتوں کو یہ خیال نہیں ہو پاتا ہے ہم کہا مٹی سے بنیں ہمارے تو جسم میں گوشت ہیں ہم تو چمڑی والے ہیں لوگوں کا تو ایسا گمان ہے اس لئے تمہارے بچپن کی کچھ تو یادیں ہوں گی نہیں تو دوسرے بچوں کو دیکھ لو ان کی تربیت کے وقت ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ان کو ہاتھ سے کھلاتے ہو کی نہیں ان کو ہاتھ سے کھلاتے ہوا سیم یہی چیز بڑھاپے میں کمزور بوڑھے کو ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بچپن میں بچوں کو بھاری غزہ نہیں دی جاتی ہلکی غزہ دی جاتی ہے گوشت مچھلی اور تیکھے سے بچایا جاتا ہے کیونکہ بچے کے اندر حضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہو بہو یہی بڑھاپے میں بھی اب ان سے یہ ہارڈ غزہ روک لی جاتی ہے کیا بڑھاپے میں ان کو حضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی لکویڈ دیا جاتا ہے ہوتا یہی ہے اللہ فرما رہا ہے جس کو ہم نے عمر دیا اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیتے ہیں وہ چند خوش نصیب بڑھے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ذہن بھی سلامت رکھا عزت بھی باقی رکھی اسلام پر جس کو بڑھاپہ دیا گیا ہے وہ خوش نصیب بڑھا ہے اور یہ بھی حدیث باق میں ہے کہ اگر بڑھاپے پر کوئی سبر کر لے گیا اور ایمان پر مرا تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کے داڑی کے بال سفید ہو جائیں اللہ فرماتا ہے اس کو عذاب دینے میں مجھے حیات ہی ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیات ہی ہے جس کے بال پک گئے وہ مولا کی رحمت میں آ گیا ہے بشرت یہ ہے کہ وہ اب نافرمانی نہ کرے لیکن کچھ تو بڑھے وہ بھی ہیں جن کو اب بھی جوان بننے کا شوق جن کے اندر اب بھی خواہشیں انگڑائیاں لیتی ہیں وہ اب بھی سجنے اور سورنے کے خیالات ترک نہیں کرتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ قبر میں جانے کی تیاری ہے بیماریاں جکڑ چکی ہیں ہاتھ پیر ہل رہے ہیں کمر جواب دے چکی ہے لیکن پھر بھی چہرہ آئینے میں جا کر خوب سجاتے ہیں کس کے لیے ہے اب کس کو دکھانا ہے میرے عزیزو یاد رکھو کہ دنیا تمہارے اوپر غالب آگئی اور اب تم موت تک نہیں سور سکو گے بگر جن بوڑھوں کو دیکھا گیا کہ بڑھاپے میں وہ مسجد کی طرف آگئے ہیں بڑھاپے میں تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ گئے ہیں بڑھاپے میں نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں تو ان کو برامت سمجھو یہ اللہ کی ان پر رحمت ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے انہیں پاک کر کے اٹھانا چاہ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کر کے پھر اٹھائے گا تو وہ بوڑھیں جو لگ گئے اللہ کے حضور وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ اب مولا سے ملنے کی تیاری میں صاف ہو رہے ہیں جو کچھ انہوں نے جوانی میں کیا تھا یقین ہے مجھے مولا مولا کو وہ منع کر کے جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی صلح ہوگی جن بوڑھوں کو آخیر وقت میں عبادت کا شوق دے دیا گیا لیکن یہ کیا کچھ بوڑھوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے ستر سال کے قریب اسی سال کے قریب آ رہے ہیں اب بھی ان کو چہرہ صاف کرنے کی عادت نہیں جاتی اب بھی ان کو بہت سارے خواہشات کی عادت نہیں جاتی ان کے لئے ڈر ہے مجھے فرمایا گیا کہ ان کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے کہ جب اب بھی انہیں ہدایت نہیں ملی تو پھر کب انہیں ہدایت ملے گی کب انہیں ہدایت ملے گی نوجوان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اس کی بہت ساری خواہشات ہیں جوانی ہوتی ہی انگارہ ہیں لیکن بڑھاپے میں نفس تو ختم ہونے کو آ جاتا ہے اب تو کوئی ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں ہوتی پھر کون سی چیز اسے ہدایت سے روکی ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے دل کا اس کی شقاوت ہے بہرحال یہ جو آیت ہے یا آپ غور سے اس کو توجہ سے یاد رکھیں اللہ نے جو فرمایا جس کو ہم نے عمر دی اسے بچپن کی طرف لوٹاتے ہیں بڑھاپے میں سب ہوئی کام دیکھیں کبھی کبھر بوڑے بھی بار بار پوچھی ہوئی بات ہی پوچھتے رہتے ہیں ایک سوال کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی پوچھا بچے بھی یہی کرتے ہیں بچے ایک چیز کو بار بار پوچھتے ہیں لیکن فرق ہم کر جاتے ہیں بچے کے پوچھے ہوئی چیزوں کو ہم بچہ سمجھ کر کے بار بار جواب دیتے ہیں لیکن بڑھا اگر پوچھے تو ہم بڑھت جاتے ہیں ابھی تو بتایا تھا پھر آپ پوچھ رہے ہوں نہیں میرے عزیزوں ان کے ساتھ رحم کا معملہ کرو بلکہ اولاد کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے باپ یا ماں میں سے کوئی اس عمر کو پہنچ گئے کہ ان کو بھولنے کی عادت ہو گئی ہے اور ایک سوال کو بار بار پوچھتے ہیں تو ہر بار جب بھی وہ پوچھے ان کو ایسا احساس دلاؤ کہ انہوں نے پہلی بار پوچھا ہے ان کو یہ تک نہ کہو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پوچھا تھا یہ احساس بھی نہ دلاؤ یہی قرآن کا مفہوم ہے جب ان دونوں بڑھاپا پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک یعنی والدین میں سے ایک بڑھاپے کوئے تو وہ اگر بھولنے کی عادت ان کے اندر آئے تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے سو بار پوچھے جانے کے ایک ہی سوال کو بار بار جواب دو اور انہیں یہ احساس دلاؤ کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں پوچھا تھا یہی پہلی بار پوچھ رہے ہیں اللہ ان اولاد سے راضی ہوگا اور پھر جب تمہارا بڑھاپا آئے گا مولا تمہیں نیک اور فرما برطار اولاد ہی عطا کرے گا ہم نے ایسے ایسے بزرگوں کو انتقال کرتے ہوئے دیکھا ہے جو بستر پر ایسے پڑے ہوئے تھے آخر وقت میں ان کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہل سکتے تھے وہ آخر وقت ہے ان کا میں باعمل بزرگوں کی بات کر رہا ہوں لیکن ان کی اولاد ان کے شاگرد ان کے سامنے ایسے کھڑے ہیں کہ زور سے کوئی بات تک نہیں کرتا ان کا روب اولاد پر تاری ہے ان کا روب شاگردوں پر تاری ہے میں نے سوچا کہ ہائے کس کا ڈر ہے بیمار کا یہ اٹھے گا کب یہ بستر پر پڑا ہوا بھوڑا یہ کس کو ڈانٹے گا ان کی اولاد کو ڈانٹنے کی بھی اس کی کوئی سلائیت نہیں لیکن خوف ایسا ہے کہ کوئی وہاں کھڑا ہوا آدمی آپس میں بات چیت تک نہیں کر رہا ہے اور بڑے عدب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہیں اس بزرگ کے بستر کے سامنے تب یہ دل میں بات آئی کہ یہ مولا رب العزت کے انعامات ہیں وہ جب چاہے جسے چاہے اس کی عزت کو قوم کی دلوں میں ڈالتی ہے چاہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی عزت اللہ تعالی اس کی اولاد کی دل میں ڈالتا ہے اور کبھی کبھار اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن ہماری عزت اولاد کی دل میں نہیں ہوتی تو میرے عزیزو قرآن پاک کے سورہ یاسی میں ایک دو نہیں بہت سارے میسیج ہیں ہر آیت اپنی جگہ پر ایک مفہوم لے کر بیٹھی لیے ہوئے سموئے ہوئے ہیں اور ہر آیت کا ایک اپنا میسیج ہے بس سورہ یاسین پر مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما ہے سورہ فاطر بھی ہم نے تلاوت کی اس کی تھوڑی سی بات یہ عرض کر دوں اللہ فرماتا ہے شروع کی آیتیں ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کے لئے مولا دروازہ بند کر دے کوئی کھول بھی نہیں سکتا یہ بھی ہے جس کے لئے اللہ بند کر دے ہاں یہ بندش بندش کے جو معاملات ہیں یہاں اصلاح کی ضرورت ہے تمہارے سارے عامال وجہ بنتے ہیں تمہاری کئی بندشوں کے اور سارا الزام صرف جادو پر نہ رکھو سارا الزام کرانے والوں پر نہ رکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے برے عامال ہی ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے جاتے تو اللہ رب العزت نے اس سورہ فاطر میں فرمایا جس پر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے پوری دنیا مل کر کے اسے بند نہیں کر سکے گی کیا بند کریں گے جہاں سے بند کرو گے اللہ دوسرا دروازہ کھولے گا تو موت کوشش کرو بند کرنے کی تیسرا کھولے گا اور اللہ کسی کے لیے بند کر دے رحمت پھر پوری دنیا مل کر کے اس کے لیے کوئی کھول نہیں سکے گی اس لئے یاد رکھیں اپنی لوگ مولا سے لگائے رکھیں اور اپنی شکایتیں رب زلچلال کے حضور کریں روزی میں بندش اور ہمارے معاملات میں بندش رکاوٹیں آؤ قدیر و جبار خدا کی بارگم کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں روزی کے لیے جو لوگ آتے ہیں یہ آیت تو میں ان کو تعویز میں لکھ کے دیتا ہوں الحمدللہ یہ بزرگوں کا عمل ہے یہی آیت میں کئی لوگوں کو لکھ کر کے دیا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِن فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دربازہ کھولے کوئی بند نہیں کر سکے گا اور جس کے لیے اللہ نے بند کر دیا اسے کوئی کھول نہیں سکے گا لیکن الحمدللہ تعویزات کے اثر اپنی جگہ پر بہت بہت سارے لوگوں کو نفع ہوا ان کی بندشیں ختم ہوئیں اور تجارتوں میں ترقیہ ہوئیں الحمدللہ لیکن میں یہی کہتا ہوں ساتھ میں کہ یہ تمام معاملات تمہارے اپنے عمل پر بھی ڈیپینڈ ہیں تمہارے اپنے عمال پر ڈیپینڈ ہیں کہ ایک بار تم اللہ کو پھر سے منا لو کہ میرے برے عمال سے اگر تُو غزبناک ہے اور دروازے بند کیا ہے تو مولا میں تیرے حضور پھر سے گڑ گڑاتا ہوں میرے لیے دروازے کشادہ فرماتے اور پھر جس کے لیے کھولا ہے وہ شکر کرتا رہے ہر نعمت پر کہ مولا اب دنیا کے حاسبین یا جلنے والوں کے جلن فتینوں کے فتنے یہ مجھے کہیں ان نعمتوں سے دور نہ کر دیں تو میری حفاظت کر پھر مولا تمہاری حفاظت میں ہمیشہ وہ دروازہ کھلا رکھے گا جو تم پر نعمتوں کی اور رحمتوں کی باریش ہو رہی ہے بند نہیں ہونے دیا جائے گا اس لیے سور فاطر کی یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے قرآن عظیم کی جتنی بھی آیات بینات ہم نے تلاوت کی مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اے رب زلجلال ہمارا نام مجرمین میں شامل نہ فرمائے بمزان کے اس عشرہ مغفرت میں مولا جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل فرمائے اے قدیر جببار خدا دنیا کی ایاری مکاری دنیا کے دام فرح میں نجانے ہماری آنکھیں کم بند ہو جائیں ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں تو سچی توبہ نصیب فرما دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا مولا ہم سب کے برے تمام آمال کو حسنات میں تبدیل فرما دے مولا نیکیوں پر ہمیں بڑھا پا عطا کر لمبی عمر خیر کے ساتھ عطا فرما اور رب زلجلال اگر ہماری موت جوانی میں لکھی ہے تو توبہ اور استغفار پر موت عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی وصحب اجمعین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین